اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی اسٹرار کسانہ شو اور آج کا جو شو ہے اس میں ہم ایک ایسی شخصیت سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کا بڑا ایک کردار ہے ہمارے فلم انڈسٹری میں ہمارے ڈراما میں اور آرٹس انڈ کلچر کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزار دی ہے اور جب آپ ان سے گفتگو سنیں گے تو آپ کو ان کے بہت سارے جو ڈراماز ہیں فلمیں ہیں وہ یاد آ جائیں گی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جمال شاہ صاحب جو کہ پاکستان نیشنل کلچرل آف آرٹس جو پی ان سی اے جس کو کہتے ہیں وہ اس کے آج سرگراہ ہیں آج کل اور اسلامباد بیسٹ ہیں اور جمال شاہ صاحب آپ کا بہوش ہوگی آپ تشریف لائے اور آپ نے جس طرح اپنی گونہ گو مسروفیات میں سے ٹائم نکالا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور ہمارے جو ناظرین ہیں نورتھ امریکہ میں ان کو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت لگاؤ ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کی ایڈیوکیشن کے لیے بھی تھوڑا سا ہم ذرا شروع کرتے ہیں آپ کا ایک پروفائل انٹرویو اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ بلوچستان میں کہاں پہ آپ پیدا ہوئے اور کن حالات میں آپ نے تعلیم پائی بچپن کیسے گزرا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے یہاں پہ پہ پہنچے سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو سلام کہتا ہوں اتفاق سے میں کینیڈا تھوڑے دن میں نے گزارے تھے ایک فلم کی سلسلے میں اور جگہ تھی وینکور جو مجھے بہت اچھی لگی میرا تعلق بلوچستان سے ہے کوئٹہ شہر میں میں پیدا ہوا اور میری فیملی آپ کنزرویٹر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ لبرل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی قدامت پسند کسی حد تک کسی تک لبرل کسی حد تک لبرل ریلیجس کرانا میرے والد صاحب پولس کے آفسر تھے اور والدہ میری بالکل ٹوٹلی ایلٹریٹ مجھے بچپن یہ اس حوالے سے یاد ہے کہ میری والدہ مجھے کبھی کسی چیز سے روکتی نہیں تھی خاص طور پر جب میں دیواروں پر ڈرائنگ کیا کرتا تھا اور کہیں بھی میرے آت میں کوئی چیز آ جاتی تھی میں اشکال بنایا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے رات کو میری والدہ وہ دیواریں صاف کیا کرتی تھی اور اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ نیکس ڈے کے لیے پرپیر کیا کرتی تھی اور میں جو بھی کرتا تھا وہ انکریش کرتی تھی تو مجھے گھر سے ہی ایک تاثر یہ ملا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آٹسٹ ہے اور میرے نانا یا بڑے جو ہے وہ مجھے گودم بٹھا کے کہتے تھے کہ فلانے کی تصویر بناو فلانے کی بناو میرے بھائیوں اغیرہ کی فیملی ما شاء اللہ خاصی ہمارے افراد یعنی سبلنگز جو ہیں بھائی بہن گیارہ بہن بھائی ان میں دسوہ نمبر میرا سو خاصا ایک protected سا ماحول میرے لیے اور بہت زیادہ دیکھوال کا اور انکریجمنٹ کا شروع سے اور جب میں سکول جانے کی عمر تک پہنچا تو سکول بھی میری میرا ایڈمیشن جو ہے وہ ڈرائنگ کی ہو جیسے ہوا میں ڈراغ کیا کرتا تھا اور بچپن سے یہ جو بچوں کی ڈرائنگز ہے اس آسانی سے لے آتا تھا تو جب سکول داخلے کے لیے مجھے لے جائے گیا میں بہت انسسٹ کرتا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے سکول جانا ہے کیونکہ باقی سارے جاتے تھے میں اکیلا رہا جاتا تھا گھر میں یا مجھ سے چھوٹی بہن تو جب مجھے لے گئے اس وقت میری عمر چار سال تھی اور ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ یہ تو عمر کم ہے تو میرے بھائی میں خیال بڑے بھائی ساتھ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے یہ درائنگ کرتا ہے یہ کرتا ہے تو ایڈ ماسٹر نے میرا ٹیسٹ لیا ٹیسٹ کیا تھا مجھے کرسی رکھ کے وہ بلیک بورڈ پہ کہنے لگے کہ جی تصویر بنائیں اور مجھے یاد ہے کلاس ٹیچرز جو تھے ان کی ایک ٹانگ ایک ٹانگ سے وہ معذور تھے کہ ان کی تصویر بنائیں میں نے تصویر بنا لی اور داخلہ میرا اس تصویر کی وجہ سے ہوا ہے تو بچپن سے لے کے لڑکپن تک لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ٹیلنٹڈ ہے نیبروڈ میں پھر شہر میں اور اسی طرح دھوم سکول میں سارے چارٹ وغیرہ میں بنایا کرتا تھا اور میرے ٹیچرز خاص طور پر انکرش کرتے تھے اور گھر سے ہر طرح کی سپورٹ لیکن جب میں نے میٹرک کیا اور میں میرے ٹیچرز کے کہنے پہ میں نیشنل کارلیج آف آرٹس لاہور جانا چاہتا تھا تو سب نے منع کیا کہ نہیں آٹسٹ نہیں بننا ہے ڈاکٹر بنو دکھی انسانیت کے خدمت وغیرہ وغیرہ مجھے کنونس کیا گیا میں نے جب سبجکس لیے ایف ایسی میں پری میڈیکل تو دل نہیں لگتا تھا میرا ری ایکشن میں میں نے میوزک سیکھنا شروع کیا اور میرے مارکس آگئے ایف ایسی میں اس قابل تھے میرے مارکس کے میں بولان میڈیکل کالیج میں آرام سے داخلہ لے سکتا لیکن میں نے بڑا سوچا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے کہ نہیں اندر سے جواب آیا کہ نہیں آپ کے اندر وہ مادر ٹریسہ نہیں ہے تو پھر میں نے طے کیا کہ یار مطلب ایک نیم حکیم بننے سے بہتر ہے کہ میں نہ بنوں اس لیے کہ وہ میں خطرہ ایجان ہوں گا لوگوں کے لیے تو میں نے جھوٹ گھر والوں سے کہا کہ میرے مارکس بہت کم ہیں اور انہوں نے زہمت ہی نہیں گواہ رکھی کہ وہ چیک کرتے اس طرح سے میں بچ گیا ہے لیکن میں پھر بھی نہ جا سکا ان سی اے میں نے پھر بی اے سی کی اور اس کے بعد انگلیش لیٹرچر میں ام اے کیا اس دوران کویٹا ٹیلیویجن اسٹیبلش ہوا تو وہ چونکہ میں میوزک سیکھ رہا تھا تو ایک دن چھپکے سے آڈیشن دیا اور آڈیشن میں بھی کامیاب ہوئے پروگرام ہوا پروگرام جو تھا وہ روز شام کو دکھایا جاتا تھا تو اس شام میں نہ صرف یہ کہ گا رہا تھا بلکہ ایمونیم بھی بجا رہا تھا پروگرام تو میں نے باہر دیکھا دوستوں کے ساتھ لیکن جب میں گھر آیا تو والد صاحب بڑے غصے میں تھے کہنے لگے کہ یہ کیا کرتے تم شروع کی ہے لوگ کیا کہیں گے کہ یار محمد شاہ کا بیٹھا گانا با جانا اس نے شروع کر دیا میں نے کہا جی اس کیا برا یہ ہے آپ کو بھی تو بہت شوق ہے اتفاق سے والد صاحب میں نے والد صاحب میوزک کے بڑے شوقین بڑے اچھے لسنر تھے اور ہر دو تین ماہ بعد ایک محفل وہ کروایا کرتے تھے اور بڑا اچھا گانا سنتے تھے جن ایک استاد تھے جو ان کے بہت قریب تھے دوست تھے انہی سے میں نے سیکھا چپ چپ کے میں نے کہا جی آپ آپ کے ذوق کی وجہ سے مجھے بھی شوق ہوئے کہتے ہیں نہیں سننے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن گانا وجانا مت کرو ہمیں یہ راست نہیں دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے اور میں نے ساتھ بیٹھ کے وہ اچھے سنگرز کی بات کرتے تھے کہ فلانے کو سنو فلانے کو سنو اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہا مجھے ان سی اے جانے کا موقع اس وقت ملا جب بھٹو کا زمانہ تھا اور میں ایم اے کر چکا تھا تو کچھ پوسٹ پولس میں اناؤنس ہوئی ہمارے بچپن کے ساتھی ہم ساتھ مجھتان کے لیے جی جی چار پانچ ساتھی تھے دوست تھے سب نے مل کے طے کیا کہ اپلائے کرتے ہیں پوسٹر خاصی دی تو ان سب کا یہ خیال تھا کہ تمہارا تو فوراں ہو جانا ہے والد صاحب کی وجہ سے میں نے گھر آکے والد صاحب سے صلاح کی تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں پولس کیوں جانا چاہتے ہیں میں کہا جی کچھ کرنا ہے کہتا ہے نہیں پولس کیوں کچھ اور کیوں شاہ صاحب ایک برے کا وقت آگیا ہے پلیس ہول یور تھوٹ ناظرین سکلپٹر جو کبھی بات ہو رہی ہے اور ان سی اے کی بات ہو رہی ہے تو ذرا پوچھیں گے برے کے بعد جمال شاہ صاحب سے کہ کیا سکلپٹر جو ہے وہ آج بھی ان کا ایک پیشن ہے یا نہیں ہے پلیسی ٹائٹل بھی رائیت میں نے کہا یہی ایک موقع ہے کہتا ہے دیکھو میں نے تیس سال اس محکمے میں گزار رہے ہیں اور وہ بہت ہی نامی گرامی آفیسر تھے کہتا ہے اگر تم سچ پوچھو تو مجھے ان تیس سالوں کے ایک ایک دن سے نفرت ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی خراب ہو تو ان سی اے جاؤ لیکن یہ مت کرو یعنی یہ وہ شخص مجھے کہہ رہے تھے کہ جن کے ایک ٹیلی فون سے آرام سے مجھے وہ پوسٹ مل جانی تھی مطلب ہے کہ پولیس نے ہمارے لیے ایک آرٹس کا دروازہ کھول دیا بالکل پولیس آفیسر نے میرے والے صاحب مطلب ڈیپ ڈاؤن تو بڑے آرٹ کے وہ تھے شاید آئی تھے شاید وہ خود بھی آرٹس بننا چاہتے ہوں گے تو اس طرح سے میں ان سی آیا اور ان سی اے میں آپ کا کیسا گزرا کیا کیا وہاں پہ آپ نے ان سی اے میں نے فائن آرٹس میں ڈگری کی اور میرا میجر سبجیکت سکلپچر تو میں پہلا مجسم ساز گریجویٹ ان سی اے کا ہوں اس سے پہلے کسی نے سکلپچر میں تھیسز نہیں کیا تھا لوگوں کو بڑا بڑی فکر تھی کہ یار یہ سکلپچر کب فیوچر پتہ نہیں ہے کہ نہیں مجھے لگتا تھا کہ ہے اس لیے کہ ہمارا خطہ جو ہے مہرگر سے لے کے گندھارہ تک وہ سارا سکلپچری سکلپچر رہے ہمارے نس نس میں غصہ ہوا ہے میں نے کہا کہ ضرور ہوگا اور وہ ثابت بھی ہوا جب میں تھیسز کیا تو تھیسز میں آپ اپنا سارا کام لگاتے ہیں میرا کام لگا تو دو تین دنوں میں وہ سارے کا سارا کام بگ گیا اچھا یعنی نیشنل کالیج کی ایگزیبیشن سے اس نے دوسروں کو بڑا انکریج کیا تو یہ جو آپ نے وہاں پہ شوق پالا کیا وہ پھر چلتا رہا ساری عمر آپ کے ساتھ ساتھ یا بلکل مطلب میں بنیادی طور پہ سکلپٹر ہی ہوں میں نے سکلپچر کیا اور اب تک میں کر رہا ہوں میرا موسٹ ریسن جو پروجیکٹ تھا وہ ابھی اکتوبر میں کراچی بینالے کے لیے تھا جو بہت بڑا ایک سکلپچر تھا کوئی پچیس فٹ انچہ اور اس کے علاوہ کوئی ایک سو ایک ہیومن فگرز تھے اس میں سکلپچر بھی تھا وہ انسٹلیشن بھی تھی پرفارمنس بھی مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آرٹ کی جو اس پہ بات ہو کہ آرٹ کیوں وجہ کیا ہوتی ہے اور عام لوگوں کے ساتھ اس پہ ایک انٹریکشن ہو بات چیت ہو کیونکہ ہم یہ دو بحثیں ہیں کہ جی اگر آرٹ ہے تو پھر آرٹ کو چاہیے کہ وہ کلنیکل سپیس سے نکل کے لوگوں کے درمیان آئے اور ایڈریس کرنا شروع کر دے اپنے آپ کو ایک مقالمہ استوار کریں اس لیے کہ آرٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے گرد و پیش کے بارے میں awareness دیتا رہے اور eventually اس کو ایک informed decision maker بنائے یہ بنیادی مقصد ہے تو sculpture جو ہے وہ تو ظاہرہ چلتا رہتا ہے لیکن sculpture کرتے کرتے چونکہ میں میوزک کے ذریعے ٹی وی سے introduce ہوا اور پھر جیسے میوزک میں نے کرنا شروع کیا تو سب چاہ رہے تھے کہ میں ڈراما میں کام کروں میں سمجھنا تھا کہ میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں شائع تھا میں بہت آپ کو شوق نہیں تھا یا آپ کو آہ ویسے ہی شوق تو تھا deep down لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں بہت ہی شائع ہوں میں نہیں کر سکوں گا تو وہ بہت زیادہ persuade کر کے پھر ایک play کروا لیا ہے مجھ سے اور وہ کر کے مجھے لگا کہ میوزک سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے بلکہ زیادہ آسان ہے تو اس طرح سے ایکٹر بھی بن گئے اور پھر لکھنا لکھانا اور direction ساتھ ساتھ میوزک بھی چلتا رہا جی میوزک بھی چلتا رہا میں نے جب ان سی اے سے آہ thesis کیا qualify کیا تو میں کوئٹہ واپس آیا اور میں نے بلوستان یونیورسٹی میں finance department establish کیا جو اب تک قائم ہے اور بڑا آگے جا چکا ہے میں کو تین ساڑھے تین سال تک وہاں پڑھاتا رہا پھر مجھے scholarship ملا میں انگلنڈ چلا گیا سلیڈ school of arts جی وہاں میں نے تعلیم حاصل کی مزید masters کیا وہاں سے آہ واپس آکے انہوں نے قدہ establish کیا جو میرا اپنا ایک art college ہے not for profit اس دوران ٹیلویجن بھی ہوتا رہا اور آہ فلم بھی مجھے ذکر میں کر رہا تھا آہ پاکستان میں شوٹ ہونی چاہیے تھی لیکن 95% وہ شوٹ ہوئی کینیڈا میں وینکور کے قریب ماؤنٹ ویڈنٹن ہے بریٹش کولمبیا میں ایک glasher اس glasher پہ ہم کوئی میرا خیال ہے دو ماہ کے قریب رہے اور آہ glasher پہ آپ کو اپنے آس پاس سوائے برف کے کچھ نظر ہی آتا تھا اور ہمارا جو کیمپ بنا ہوا تھا گو کہ وہ فور سٹار اٹل سے کم نہیں تھا لیکن بار جو لگائی ہوئی تھی کوئی آزار آہ ہزار آہ ہزار ہزار فٹ آہ چاروں طرف اس کے بیانڈ کریبیسز شروع ہو جاتی تھی درانے جو ہے وہ برف کی تو ہمیں شوٹ کے لیے چوپرز میں جانا پڑتا تھا تو وہاں ہم نے یہ آہ فلم کی میں اس میں ایک ماؤنٹین ائر کا رول کر رہا تھا جو آمی آفیسر ہوتا ہے اور امریکن ماؤنٹینئرز کے ساتھ کیٹو سر کرنے جاتے ہیں تو اس میں یہ مزے کی اور بات یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے کوئی بارہ پورٹرز جو کلی ہوتے ہیں وہ لے گئے تھے باقی سو یا سوا سو کے قریب جو کلی تھے وہ امریکن انڈینز تھے اچھا وہاں کے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور دیکھا انڈین کلچر بھی آپ نے دیکھا وہاں پہ جو نیٹیوز ہیں جو نیٹیوز ہاں ان کی حالت دیکھی مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ اصل لوگ وہ ہیں اور وہ بیچارے اب ہاں جی آہ ریزرویشنز وغیرہ وہاں کیمپوں میں رہتے ہیں اور ان کی حالت بہت بوری ایڈکشن ہے ڈرگز تو لیکن بڑے زبردست لوگ خوبصورت لوگ ان کا کلچر بڑا زبردست یہ فلم کی اور مزے کی بات یہ کہ نائنٹی فائی پرسنٹ شوٹ تو وہاں ہوئی لیکن فائی پرسنٹ جب شوٹ کرنے پاکستان آئے تو نورت امریکن کرو جس میں بڑے ماہر سنماتوگرافرز وغیرہ تھے وہ سارے کرو بڑی بڑا اچھا کرو تھا جب وہ لینڈ کر گیا سکردو اور سکردو شہر گھسنے لگے تو وہ سر پیٹنے لگے کہ ہم نے کیا کیا ہے یعنی سکردو ان کے لیے اتنا ڈرمیٹک تھا کہ سکردو کی جو فوٹ ہیلز تھی پہاڑیاں چھوٹی سی وہ کہنے رہا کہ سب سے انچے پہاڑ سے انچی تھی وہ سر پیٹنے لگے اور بریلینٹ لائٹ ٹرین انتہائی ڈرمیٹک تو ایک ہفتہ بھر وہاں شوٹنگ ہوئی اور پاکستان میں ابھی تک نہیں لگی یہ فلم کیوں نہیں معلوم کہ کیوں نہیں لگی ہے اس سے پہلے میں نے ایک انٹرنیشنل اور پراجیکٹ کیا تھا ٹریک 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 خاصہ مطلب ہائی پروفائل ایک ڈراما سیریز تھی جس کو انٹرنیشنل ایوارز خاصے ملے گیارہ انکلیوڈنگ انٹرنیشنل ایمی بیمف کانز ان تمام جگہوں میں بافٹہ وہ بھی بڑی بہت ہی امپورٹن پروڈکشن تھی ان دو پروڈکشن کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ بوجھ فلم میکنگ کی ذرا میری امپروو ہوئی ایک طرح سے ٹریننگ تھی میرے لیے بہت کارامت ثابت ہوئی بعد میں جب میں نے اپنے سیریلز کیے یا فلم وغیرہ جو کام کر رہے ہیں اس میں فلم وغیرہ کا کچھ سلسلہ موجود ہے یا فلم سے آپ نے بالکل راستہ توڑ لیا نہیں فلم تو میرا پیشن بن گیا میں نے دو آزار سولہ میں ایک فلم میری ڈیلیز ہوئی ریوینج آف دو ورٹلس جس کا اردو نام تھا بدل یہ سواد پہ جب طالبان قابض تھے اس دور کی کہانیاں کچھ میں نے اکٹھی کی وہاں ایسے ٹرو سٹوریز جو لوگوں پہ گزری تھی وہ ویو کر کے سکرپٹ بنایا اور وہاں میں نے ایکچول لوکیشنز پہ جہاں جہاں طالبان کے قابض تھے شوٹ کیا دو آزار سولہ میں پھر وہ ریلیز ہوئی اسی وجہ سے شاید آپ کو تھریٹس بھی ملے تھریٹس بھی ملے بلکل پہلے تو دوستوں نے منع کیا کہ یہ مت کرو یار رسکی کام ہے میں نے کہا ایک چیز میں فیل کرتا ہوں ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس اسٹریمزم سے جی جی مطلب ہمارا پچھلے دس یا پندرہ سالوں میں سب سے بڑا مسئلہ ایکسٹریمزم تھا ٹیررزم تھا وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ہر گھر اس سے متاثر ہوا تھا ایکانومی متاثر کلچر متاثر میں نے کہا میں بطور آرٹسٹ فیل کرتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ سب سے زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہوں تو میرے لیے سب سے relevant سبجیکٹ یہی ہے لہٰذا میں نے کر لیا اور ایک آدھ تھریٹ رائی لیکن اس کو میں کوئی خاصلیف نہیں ہوں رسپانس بزنس وائس تو کچھ بھی نہیں ہوا اس لیے کہ وہ فلم کوئی انٹرٹینمنٹ بیسٹ فلم تو تھی نہیں وہ انفارم کرنے کے لیے تھی انگیج کرنے کے لیے تھی جن لوگوں نے وہ فلم دیکھی ان کو یہ لگا کہ یہ انتہائی relevant narrative ہے اس فلم کا اور اس میں اس موضوع کا مزاق نہیں اڑایا گیا مطلب سنجیدگی سے اس موضوع کو probe کیا گیا ہے وہ اس کا اس فلم کا خاصہ تھا اب میں جو نیکس فلم بنا رہا ہوں وہ فلم پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ ہے جو تباہ ہو چکی ہے اس میں آپ کے کیا اس کی ریوائیول کی ایک کہانی ہے ایک یہ کامیڈی ہے کامیڈی ہے لاہور بیسٹ فلم ہے سٹوڈیو میں ہی میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ شوٹ کروں گا اور یعنی پیور پیور انٹرٹینمنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن انٹرٹیننگ کہانی ہے خاصی کاسٹ وغیرہ فائنل ہوگی کاسٹ بھی almost فائنل ہوگی اور یہ پہلی فلم ہوگی جو پاکستان اور چائنہ کے کلابریشن سے بنے گی اچھا کو پروڈکشن اچھا یہ کو پروڈکشن جی ہے اس میں چائنیز ایکٹرز بھی ہیں سی پیک بھی کسی طرح سے آ جاتا ہے اس میں اچھا بہا یہ تو بڑی انفرمیشن ہوگی اس میں اور آپ پچھلے دنوں میں چائنہ بھی کیے ہوئے تھے جی میں ریسنٹلی چائنہ گیا تھا وی جنگ اور شنگائے اس سے پہلے بھی دو تین ٹرپس لگیں اس بار ہم کلچرل پیکٹ چائنہ اور پاکستان کے درمیان سائن کرنے گئے تھے منسٹر مریم اورنگزیب لیڈ کر رہے تھی وہاں ان کے سینئر منسٹرز وغیرہ سے خاصی بات چیت رہی خاص طور پر سینما کے بارے میں پاکستان میں کلچرل انفرسٹرکچر امپروف کرنے کے بارے میں بہت اچھی بات چیت ہوئی اور فیصلے ہوئے شاہ صاحب اس پہ ذرا میں بات کرنا چاہوں اور چائنہ کے بارے میں بھی تو شاہ صاحب یہ جو چائنہ آپ کا دھورہ رہا تو آپ نے کیا دیکھا چائنہ کو اگر ہم کمپیریزن ہمارا پاکستان کے ساتھ کریں تو کلچرل فینٹی تو چلیں ہمیں نظر آتی ہے لیکن ایس سچ کلچر وہاں پہ کیسا آپ نے پایا اور کیسے لوگ پایا آپ چائنہ میں پلیزنٹلی سرپرائز ہوا جب میں پہلی بار گیا پہلی بار تو میں سنکھیان گیا تھا جہاں ارمچی ان کا شہر ہے مسلمان صوبہ جو لاجس صوبہ ہے میں جاتے ہوئی یہ سوچ رہا تھا کہ کراچی لاہور کی طرح ہوگا لیکن جب میں ارمچی شہر گیا تو میں احران رہ گیا کہ کراچی لاہور اسلام آباد مل کے بھی آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پڑے شہروں میں کس نمبر پہ تو وہ کوئی تیسویں نمبر پہ تھا وہاں کلشل انفرسٹرکچر اتنا ایڈوانس تھا کہ دیکھ کے خوشی ہوئی مطلب بے پناہ سینٹرز بے پناہ کلشل کے حوالے سے فسیلیٹیز اور ہر فسیلیٹی میں سنکڑوں کی تعداد میں آرٹسٹ ایمپلائیڈ بائی دی گورنمنٹ بائی دی سٹیٹ میوزیشنز کمپوزرز ایکٹرز ڈانسرز وغیرہ وغیرہ یہ دیکھ کے مہران رہ گیا اور وہاں پتا چلا کہ وہاں جتنی بھی زبانیں ہیں مسلمان قومیتیں جو ہیں ان سب کی کوئی چار چار ٹیلیویشن سٹیشنز ہیں اپنے اپنی زبانوں میں اپنے زبانوں میں کئی ریڈیو سٹیشنز ہیں ہنڈر پسنٹ لٹریسی ریٹ اور فسیلیٹیز جو ہیں وہ سبردستی ہیں اچھا نوملی جمال صاحب کئی لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنے کہ چینیز خوشک سے لوگ ہوتے ہیں ان کا کلچر کے ساتھ میوزی کے ساتھ اتنا کوئی تو نہیں نہیں بے انتہا فاعل ہو گئے ہیں کلچر سے بے انتہا محبت کرتے ہیں یعنی جتنے بھی شوز جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور بعد میں میں نے سیان دیکھا سیان جو ہے وہ تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی وہ ان کا کلچرلی میں سب سے رچ شہر ہے آہ شانکسی آہ صوبہ ہے جس میں تیرہ ڈائنسٹیز رہی ہیں ان کے جو آہ فیوڈل ڈائنسٹیز تھی اور یہ وہ شہر ہے جس میں ٹرکوٹا وارئرز بھی ہیں اور سیان ہی وہ شہر ہے جہاں سے سلک روٹ شروع ہوتا ہے تو یہ اس حوالے سے ہمارے لیے بڑا اہم تھا کہ ہم پی ان سی ہے جب میں نے ایس ڈی جی جوائن کیا تو میں نے ایک پروجیکٹ بنایا آہ سی پیک کلچرل کاروان سی پیک کلچرل کاروان میں ہم نے آہ چائنیز آرٹسٹ اور پاکستانی آرٹسٹ سیلیکٹ کر کے تمام فیل سے ایک کاروان شروع کیا سیان سے لے کے گوادر تک یہ بہت ہی انیوجل کاروان تھا کہ جس میں یہ آرٹسٹ آپس میں بھی انٹریکٹ کر رہے تھے اور راستے میں کوئی بیس کے قریب جگہوں پہ ان ان کا پڑھا جہاں جہاں ہوتا تھا وہاں پہ لوکل آرٹسٹ آرٹسٹ آر انٹریکٹسٹ کے ساتھ بھی آہ ان کی انٹریکشن ہوتی تھی بڑا زبردست کام پروڈیوس ہوا جو ابھی ہم چوبیس فروری سے پی این سی اے میں آہ ایک فسٹیبل کی شکل میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چلہیں یہ یہ جو آپ نے اچھا کیا کہ پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس آہ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں نا وہ آہ ہمارے کینیڈا میں ان کو شاید پاتا نہ ہو پی این سی اے کا لیکن پی این سی اے جو ہے آہ اب آپ کو کتنی دیر ہوگی ہے اس کا مجھے سال ہو گیا ہے تو آپ نے ابھی تک کیا اس کو کچھ سٹریم لائن کیا ہے میں نے جو جب میں نے جوائن کیا تو جو پہلا میرا عدف تھا وہ یہ تھا کہ ضروری سٹرکچر کروں اور فننشل ہی اس کو زیادہ فعال بناو کیونکہ ہمارے جو بجٹ تھا وہ بہت ہی ناکافی اور اس ناکافی بجٹ کا بھی کوئی نائٹی فور پسند جو ہے وہ آہ ایڈنسٹریٹو ایڈنسٹریٹو اخراجات کی نظر ہو جاتا تھا پروگرامنگ کے لیے میں صرف چھے پسند جو انتہائی ناکافی تو جب سے میں آیا ہوں پروگرام پہ بہت زیادہ توجہ ہے اور ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی ہے اور انفرسٹرکچر ہم پھیلا رہے ہیں اب. کیسے آپ نے بہتر کیا فیننشل آہ گورنمنٹ آہ سپورٹیو رہی ہے. مطلب میری ملاقات آہ میاں نواز شریف سے ہوئی میں نے پریزنٹیشن یہ سیپیک کلشل کارماں کی دی آرٹس کنونشن کی دی اور چیزوں کی ہوا وہ بڑے اپریشیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ضروری ہے کریں اور فکر نہ کریں فنڈنگ کی اور یہ ہی ہوا کہ پہلے پروز رشید تھے بڑے سپورٹیو تھے اب مریم مورنگ زیب ہے میں نے جتنے بھی آئیڈیاز دیئے ہیں وہ اپروو ہوئے اور بہت مطلب اپریشیٹیشن کے ساتھ اپروو ہوئے ابھی ہم بنا رہے ہیں ایک نیشنل فلم اکیڈمی اور ایک نیشنل سینٹر فور پرفارمنگ آرٹس جو پی ان سی اے تو آپ نے دیکھا ہے کتنے بڑا وہ ہے کامپلیکس ہے اسی کامپلیکس میں ہی بنائیں گے نہیں جی یہ الگ پلوٹس ہیں ہمارے پاس ایک تو پی ٹی وی اوم کے ساتھ ہے ہم کے ساتھ ہے پلوٹ ہمارا جہاں ہم نیشنل فلم اکیڈمی منا رہے ہیں اور ایک پلوٹ ہے ہمارا شکر پڑیاں میں یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ ہوگی ممکن ہے کہ چینیز کمپنیز اس میں شامل ہوں یہ سارے اپرووڈ پروجیکٹس ہیں میرے نظر میں یہ بہت ضروری ہے کہ کلچر انفرسٹرکچر سٹرانگ ہو جائے اور صرف اسلام آباد یا لاہور یا کراشی تک محدود نہ ہو پورے پاکستان میں پھیلے اگر وہ پھیلتا ہے تو آرٹس کو ایمپلائیمنٹ ملے گی آرٹس کو ایمپلائیمنٹ ملے گی تو آرٹ کو فروغ فلورش کرے گا اور آرٹ فلورش کرے گا تو لوگ انگیج ہوں گے یہ ایکسٹریمزم آٹومیٹکلی کاؤنٹر ہو جائے گی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی این سی اے کا دہرہ کار کوئٹہ تک بھی پھیلائیں پشاور کشمیر گلگت بلتستان فاتح تو اب ہم سنٹر وہاں بھی تو یہ فلم اکیڈمی ہوگی شاہ صاحب اس میں آپ کا کیا ویجن ہے ٹریننگ فلم اکیڈمی ٹریننگ تو ایک آسپیکٹ ہے اس کے علاوہ فلم آرکائیوز فلم میوزیم اور فلم کی پروموشن کے حوالے سے بہت کچھ ہوگا جہاں تو وہ ٹریننگ آپ ہوئیں پہ ان کو جی جی اور اس اس نیشنل فلم اکیڈمی میں چار سنما سکرینز بھی ہوں گے سسٹینبلیٹی کے لیے تاکہ یہ کامپلیکس جو ہے یہ پروجیکٹ یہ سسٹینبل بھی ہو کنمنٹ سے پیسے نہ لیتا رہے سیلپ سفیشنٹ ہو تو اس میں چائنہ کا کتنا رول ہوگا چائنہ ہوپفولی میرے خیال سی پیک کے حوالے سے ہی ایونچولی ہوگا کہ چائنیز کوئی کمپنی ہمارے ساتھ کلابریٹ کر کے یہ بنائے گی اور وہ جو بھی سلسلہ ہوگا ہم تیکھر لیں گے اچھا فلم کی بات ہم کر رہے تھے پہلے تو فلم میں آپ نے جسرا کام کیا اس کو اگر ہم کمپیرزن آپ کا کریں ٹیلویجن کے ساتھ تو کیسے آپ اس کو فیل کرتے ہیں کیا آپ نے کون سا میڈیم آپ نے انجوئی کیا میں نے ٹیلویجن بہت زیادہ کیا لیکن فلم میں نے بہت زیادہ انجوئی کیا اس لیے کہ فلم کا جو بیک سکرین اور سکیل ہی کچھ اور ہے اور فلم زیادہ زیادہ آزاد میڈیم ہے ٹیلویجن ساری ٹو سی وہ ماؤت پیس بن جاتا ہے چاہے وہ پی ٹی وی وہ یا دوسرے چینلز بھی دیکھیں تو ذرا لیمیٹڈ ہیں سینما ایک اپنا موزہ ایک اپنا نشاہ آپ ذرا امیجن کریں کہ کسی اچھے سینما حال میں جب لائٹ آف ہو جاتی ہے کوئی ڈھائی تین سو لوگ مل کے ایک ایمیجز جب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایمیجز آپ کو کس طرح سے موف کر رہے ہوتے ہیں تو فلم جو ہے وہ انتہائی ایکسیسبل تفریح بھی ہے اور زبردست ذریعہ ہے ایڈوکیشن کا کلچر کے فروغ کا آہ نیشنل جو ہمارا ایمیج ہے ملک کا اس کو انہانس کرنے کا ایڈوکیشن اس حد تک کہ آپ لوگوں کو بہت بڑی چینج میں موٹیویٹ کر سکتے ہیں فلم کے ذریعے اور پھر یہ ایکنومکلی آپ کو بہت آگے لے جائے جیسے آپ انڈیا کے مثال لیں انڈیا نے بہت توجہ دی اپنے آہ سینما کلچر کو اور جتنا فروغ انڈیا کو جتنی پروموشن انڈیا کو فلم کے ذریعے ملی ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں ملی ہے پوری دنیا میں ایفرکا تک انڈین فلم میں چل رہی ہے دیکھیں جی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں ہندی کو وہ ٹرانسلیشنز میں جو سبٹائٹلنگ کروا کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب سے بڑی مثال سوری میں نے بارکاتی چائنہ میں آمر خان کی دو فلمیں لگی ایک تنگل اور ایک سیکرٹ سپرسٹار انتہائی زبردست بزنس دونے فلموں نے کیا ہے چائنہ سے تو چائنہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اس بار جب ہم گئے تھے بیجنگ اور شنگائے تو فلم کے حوالے سے خاص طور پر بات چیت ہوئی کہ فلم ایکسچینج ہو کو پروڈکشنز ہو اور میری نیکسٹ فلم میں نے آپ اسے ذکر کیا کہ وہ پہلی کو پروڈکشن ہوگی انشاءاللہ بلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے محترم جمال شاہ صاحب کے ساتھ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ جمال شاہ صاحب جیسا شخص جو ہے وہ نوملی یہ اس طرح کے انٹرویوز بہت کم دیتے ہیں لیکن ہمارے اسرار کے اوپر یہ آگے اور تشریف لائے آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ جمال شاہ صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ کی مووی کے بارے میں فلم کے بارے میں کہ اس کی کہانی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ مجھے لگتا تو ہے کہ آپ نے اس میں اس میں سم اپ کریں گے آپ کومیڈی کے لیول پہ ہی کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو ہوا کیا اس کا عارضہ کیا ہے تو وہ ذرا ہمیں بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہوا عارضہ تو دیکھیں نگلیکٹ ہے On part of state گممن نے کبھی انڈسٹری کو توجہ نہیں دی کبھی بھی own نے کیا نگلیکٹ پھر دوسرا یہ کہ نگلیکٹ کی وجہ سے وہ اپنی کپیسٹی نہیں بڑھا سکے اور مقابلہ بہت سخت ہوا یعنی انڈیا بہت آگے بڑھتا رہا انڈیا میں حکومت نے فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہر حوالے سے ایکوپنٹ کے حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے بے انتہا پروموشن پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا ہمارے ہاں جو بھی انڈسٹری تھی سیونٹی تک بڑی زبردست تھی اور بڑی ہٹس تھی اور مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پندرہ سو سکرینز تھی سیونٹیز میں اس وقت ایک سو پانچ یا دس ہیں اس لیے کہ زیادہ اللہ کے زمانے میں یہ سکرینز ڈیمولش ہونے لگی پروموشن بالکل نہیں تھی مقابلہ بہت سخت تھا پائرسی وغیرہ نے بالکل رئیس ہی قصر بھی وہ کر دی پھر یہ کہ ہمارے فلم میکر جو تھے وہ ایک فامولا کے تحت فلمیں بنا رہے تھے جو انڈین فامولا تھا سانگز اینڈ ڈانس اور مقابلہ اس لیے ان کے ساتھ مشکل تھا کہ ایک اچھی انڈین فلم کا ایک گانہ جب وہ شوٹ کرتے ہیں اور اس پہ جو لاغت آتی ہے اس لاغت میں کوئی دو تین پاکستانی فلمیں بن سکتی صرف ایک گانے کی لاغت ایک گانے کی لاغت میں تو ہمارا سلسلہ اتنا یعنی لو کاسٹ ہماری پروڈکشن تھی جو بہت ایک پوزیٹیو بات ہے لیکن اگر آپ اس ایچ کو آپ ضائع کریں ٹرائنگ ٹو ایپ فامولا that has been mastered by the انڈینز اور وہ afford کر سکتے ہیں اس کو پوری طرح سے یعنی decorate کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کے پاس بہت بڑی market ہے اور وہ پیسہ لگا سکتے ہیں آپ بہت کم پیسوں میں ان کے انداز کی فلم نہیں بنا سکتے اور مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ authentic کہانی جیسے ایران کر رہا ہے اور چائنہ کر رہا ہے آپ کی کہانی مضبوط ہوئی سے جیسے ہمارے ٹیلیویزن مضبوط تھا بہت زبردست تھا اگر توجہ دے تھے تو پھر بھی بچاؤ کی کوئی صورت تھی لیکن انہوں نے وہ توجہ نہیں دی اور رفتہ رفتہ فلم انڈیسٹری جو ہے وہ غلط لوگوں کے آتوں میں چلی گئی اور انتہائی گھٹیا فلمیں بننے لگی لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوا سینما ہاؤزز ڈیمالش ہونے لگے اب ریواول شروع ہوا ہے ینگ لوگ جو ٹیلیویزن بیس لوگ ہیں اور پڑے لکھے آئے ہیں اور ایکسپوزر بھی ان کا بہتر ہے تو وہ فلمیں بنا رہے ہیں جو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں پوٹنشل ہے ہم بنا سکتے اور مقابلہ بھی کر سکتے ضرورت اب بھی اس بات کی ہے کہ گورنٹ روبست سپورٹ دے لیکن شاہ صاحب کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ انڈین موڈل ہم آہ فالو کر رہے تھے تو کیا یہ وجہ تھی کہ ہم ہم لوگ اپنی دھرتی سے اپنی مٹی سے کٹے ہوئے تھے اور ایسی فلمیں بنائی جا رہے تھے ہم ایک مغالطے میں تھے کہ جو انڈین آہ فامولا ہے وہی ہمارا کلچر ہے کلچر تو قریب قریب ہوگا لیکن کہانیاں مختلف ہوتی ہے آپ کی اپنی ریالیٹی جو ہے وہ آج کل کی ریالیٹی ہے پاکستان کہانیوں سے بھرا ملک ہے اتنی کہانیاں ہیں کہ آپ سینکڑوں سال تک بنا ہی نہ سکے انہوں نے توجہ نہیں دی اس کہانی کے پوٹینشل پہ جو مطلب انٹرنیشنلی بہت پاپیلر ہو سکتی ہے ہماری جتنی بھی کہانیاں ہیں ہمارے جو مسائل ہیں ہماری جو سٹرگل ہیں ہمارے خواب ارادے وغیرہ ان پہ فلمیں بننی چاہتے ہیں اور یہی کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیلیویزن میں بھی بعد میں درمیان میں آکے یہی ہوا نائنٹیز میں ٹوٹرزن میں ایک وقت میں ٹیلیویزن بھی ان کو ایپ کرنے لگا ان کے جو سو پاپراز تھے جو انتہائی گھٹیا تھے اب ان کو احساس ہو گیا ہے ٹیلیویزن جو ہے وہ اپنی کہانی کی طرف آگیا تو سینما میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ اب بھی فراہم کرنا پڑے گا جو فورچنٹلی کر رہے ہیں تو اب ایک فلم پالیسی انشاءاللہ آئے گی جس میں بہت ساری چیزوں کا آتا کیا گیا ہے انشاءاللہ وزیراعظم جو ہے وہ سبیس تاریخ کو اعلان کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں فلم کے حوالے سے انسینٹیوز یعنی انسینٹیوز سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بھی انویسمنٹ فلم کے مد میں ہوگی وہ ایک خاص عرصے تک ٹیکس فری ہو ٹیکس ریبیٹ یہ ایک کتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ اس میں بے شمار لوگ شامل ہو جائیں گے اس وقت نہ بینک فلم کو سپورٹ کرتے ہیں نہ انڈسلس کرتے ہیں نہ کوئی اور جب ان کو یہ یعنی انسینٹیو ملے گا کہ ان کی انویسٹڈ اماؤنٹ جو ہے اس پہ ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو یہ ظاہر ہے پرافٹ مارجن بھی بڑھ جائے گا اور انکریجمنٹ ہوگی پھر چائنہ جیسے ملک کے ساتھ ہماری انٹریکشن فلم فنانس فنڈ بنے گا جو ہمارے جنمن جو اچھے ڈریکٹرز ہیں پروڈیوسرز ہیں بنانے والے ہیں تو چائنہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جمپ سٹارٹ ملے گا ملے گا دیفنیٹلی ملے گا میری فلم جو ہے وہ پہلی فلم انشاءاللہ کو پروڈاکشن ہوگی جس میں چائنیز کانٹنٹ بھی ہے یہ فلم چائنہ میں بھی آپ چائنہ میں بھی میں شوٹ کروں گا جی یہ سی پیک کو بھی زرہ ٹچ کرتی یہ فلم اچھا سی پیک اورینٹل تو کہانی اس کی بیسکلی فوکسٹ ہے ایک سٹوڈیو پہ جہاں ایک فلم بن رہی ہے اور وہ کوشش ان لوگوں کی یہ کہ کسی طرح سے وہ سٹوڈیو ریوائیو ہو اور فلم فلمیں بننا دوبارہ شروع ہو کیونکہ جو فلم ٹریڈ سے متعلق لوگ ہیں ان کی زندگیاں بڑی بہت مشکل میں ہیں اس ان سب کے لیے یہ سٹرگل کے طور پر یہ فلم بنائی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف ایک پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ اس سٹوڈیو کو جو ایک بہت امپورٹن جگہ پہ ہے ہتھیانا چاہتا ہے اور وہ ملینیم مال بنانا چاہتا ہے وہاں تو فلم جب بننا شروع ہوتی ہے تو مختلف سٹیجز پہ وہ رکتی ہے اچھا 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 اس حوالے سے نام یہ تو بیسکلی ریل سٹوری ہے یہ تو ہماری فلم کی ریل سٹوری ہے آخر میں وہ پراپرٹی ٹائکون بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور تو یہ سکرپٹ وگر تیار ہے سب کچھ تیار ہے کام کب شروع ہو گا کاسٹنگ بھی خاصی ہو چکہ انشاءاللہ اپریل میں شروع ہو جائے یہ میوزیکل بھی ہے ایکشن کامیڈی ہے اس میں جو پاکستان کی ماضی کی فلموں کے جو بہت اچھے گانے تھے وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں کچھ میوزیک بہت زبردست پاکستان انڈسٹری نے پروڈیوز کی ہے بہت 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 دبردست اور میوزیک کی جواب بات کر رہے ہیں تو میوزیک میں بھی ہم اب تو کافی آہ بہتر حالات ہیں میوزیک میں نئے نئے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں ٹائلنٹ کی تو کبھی بھی کبھی نہیں تھی صرف یہ ہے کہ وہ ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتے تھے اب ذرا لبرلائز ہو گیا ہے چینلز بھی بہت بڑھ گئے ہیں اور لیکن اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ میوزیک اکیڈمیز ہو انسامبلز ہو بڑے بڑے آرکسٹرز بنے ہمارے ہاں کوئی بڑا آرکسٹرہ نہیں ہے آپ چائنا جائے تو وہاں سینکرو لوگوں کا آرکسٹرہ بھی تھا ہمارے ہاں بیس لوگوں کا آرکسٹرہ بھی نہیں ہوتا جبکہ ایک زمانہ تھا کہ پچاس ساٹھ لوگوں کا آرکسٹرہ ہوا کرتا تھا پاکستان میں تو وہ جو ایک روایت تھی سیکھنے سکھانے کی وہ جاری رہنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو تو میوزیک کی جب بات کرتے ہیں تو شاہ صاحب آپ نے آم گانا گایا بھی یا جی جی میں نے میں انٹریڈیوس آز ای سنگر ہوا تھا لیکن پھر میری توجہ کامپوزیشن پہ زیادہ رہی اس لیے کہ میں مسروف تھا باقی بہت ساری چیزوں میں تو آپ انسٹرومنٹس بغیرہ میں بھی آپ نے کچھ ماسٹری حاصل کیا گٹار بغیرہ آمونیم کی بورڈ وہ بجاتا ہوں جی ٹھیک ہے اور گانا آج کل گاتے ہیں کبھی کبار جب دوست بیٹھتے ہیں تو لیکن میں چھوڑ چکا ہوں بالکل اچھا چلیں میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا نیکس ٹائم انشاءاللہ شاہ صاحب بہت سے لوگوں کو یہ تجسس ہوگا آپ کے بارے میں جاننے کے حوالے سے کہ آپ کی پرسنل لائف کیسی گزر رہی ہے آپ کی لائف میں بیوی بچے وہ کیا کر رہے ہیں شادی کب ہوئی کیسا سلسلہ یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے باتا ہے خدا کا بہت کرم ہے فضل ہے میری دوسری شادی ٹو تازن فائیو میں ہوئی اور ما شاءاللہ تین بچے ہیں میرے پہلی شادی تو فریال گوھر صاحب جی جی پہلی فریال صاحب سے تھی وہ نائنٹیز میں ختم ہو گئی تھی تو پھر ٹو تازن فائیو میں میری دوسری شادی تو پھر اتنی دیر آپ نے شاہتا کی نہیں میں نے نہیں کی میں کرنا ہی زیادہ پریشر دینا شروع کیا تو تو اب میری بچی جو بڑی ہے وہ گیارہ سال کی ہے بیٹا نو سال کا ہے اور ایک چھوٹی بیٹی ہے اچھا تین بچے ہیں آپ کے مجھے اچھا تو وہ یہ اسلامباد میں پڑھائی ہو گیا تو ان کو بھی ہے کچھ شوک یہ آرٹس وغیرہ کا بیٹا میرا خاصا پیشنٹ قسم کا آرٹس ہے جو ڈروہ کرتا رہتا ہے ہمیشہ بیٹی کو میوزک وغیرہ کا شوک ہے گٹار چھوٹی جو ہے اس کا تو آپ کچھ نہیں پتا لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ جو بھی ان کا میلان جہاں بھی ہوگا میں ان کو انفلونس نہیں کرنا چاہتا ہوں پہلے وہ اپنی بیسک ایڈوکیشن پوری کر لیں اس کے بعد جو کرنا چاہے اچھا بلوجستان کے ساتھ آپ کا تعلق رہا لیکن زیادہ زندگی آپ نے ادھر ہی گزاری اور زیادہ تو نہیں میری کوئی یہ پچھلے کوئی دو دہائیوں سے میں یہاں ہوں لیکن ایکٹیو لائف کا تو میجر چنک آپ نے ادھر دے دیا تو لیکن بلوجستان سے جی جی وہاں تو تعلق بڑا گہ رہا ہے آنا جانا میری ساری فیملی وہی ہے جی جی بلکل وہاں جانا تو لازمی ہوتا ہے بہت ضروری اور میرا لنک میرے اپنے فائن آرس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے باقی دوستوں سے بھی ہے میں جب فلم بنائی تھی ابھی ریوینج آف دی ورٹلس اس میں کوئٹا کے بہت سارے ایکٹرز تھے انکلیوڈنگ آیوب خوسو وغیرہ یہ سارے تو وہ تعلق تو خیر ہوں تو کوئٹا کی کونسی چیز کو مس کرتے ہیں کوئٹا کی جو چیز میں مس کرتا ہوں یارو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آٹل میں چائے پہ چائے گپیں وہ میں مس کرتا ہوں یہ میں سب سے زیادہ مس میں میں اس وقت کرنا شروع کیا جب میں لندن میں تھا یوکے میں پڑھ رہا تھا سلیٹ سکول آف آرٹ پہ تو وہاں وہ چیز نہیں تھی موی ہے سر کہ آپ جا کے کیفے میں بیٹھے اور دیر دیر تک بیٹھے رہے اور چائے پہ چائے چلتی رہے جی ہے اچھے چلیں میں ایک بریک لے لوں ناظرین اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج ان کا بڑا زوردست انٹیویو ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کریں گے پلیس سی ٹائٹل بھی ٹائٹ پیک ہماری فلم انڈسٹری اور ڈراما اور ٹیلیویزن اس میں ہمارے آئیکون ہیں شاہ صاحب بہت سے لوگوں کو یہ تجسس ہوگا آپ کے بارے میں جاننے کے حوالے سے کہ آپ نے انسپیریشن کہاں سے لی ایک تو چلیں آپ کے بچپن میں تو آپ کو ایک شوق بھی تھا سب کچھ تھا لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے فلان آدمی کو فلان ایکٹر کو فلان سنگر کو تو آپ اس طرح کسی سے انسپائر ہو رہے تھے ایکٹنگ کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو ویسے تو بے شمار لوگ ہیں جو نام میں خیال گنا یا لینا ممکن ہی نہیں ہے اگر میں ایک نام لوں تو وہ ایک ہالی وڈ کے ایکٹر ہے ملن برانڈو وہ مجھے بہت شروع سے بہت پسند رہے ہیں اور انسپیریشن ایک حوالے سے ان کو جب میں نے دیکھا تو وہ من من کیا کرتے تھے تو مجھے بھی ذرا انکریجمنٹ ملی کہ یار یہ بندہ بھی تو بہت دھیمہ بولتا ہے تو میں بھی کر سکوں گا ورنہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تیٹر کے ایکٹرز یا ریڈیو کے ایکٹرز وہ صداکار ہوتے ہیں بہت لاؤڈ جو میرا مزاج بالکل نہیں تھا اس حوالے اسی وقت میوزک میں بے شمار لوگ جب میں سیکھا کرتا تھا تو آہ ویسے تو جو ہمارا فلم میوزک انڈیا اور پاکستان کا رہا ہے وہ بڑا تو شروع سے حیمت کمار رہے آہ منڈے رہے رفی صاحب لطا یہاں پھر مہدی حسن صاحب وغیرہ اور یہاں پشتوں میں ناشناس خیال محمد میں نے پشتوں زیادہ گئے جی اور میری اپنی فیل ویجولار کے حوالے سے بھی تہاشا لوگ ہیں کس کس کا نام بندہ لے مکلانجلوں سے لے کے روڈا اور ماتیس اور یہاں پاکستان میں میرے اپنے انتہائی معتبر استاد خالد اکمال صاحب یہ لوگ یہ true source of sources of inspiration رہے ہیں تو مجسمہ سازی میں پھر آپ کا کوئی استاد اسے استاد تو میں یہاں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آہ مکلانجلو گریٹرس سکلپٹر روڈان اور بہت سارے بے شمار لوگ ہیں تو کتنے مجسمہ آپ نے بنایاں کتنے منایاں میں نے گنے نہیں میرا خیال ہے کہ کوئی آہ چار پانچ سو تو بنائے ہوگی میں نے مختلف سائزز کے مختلف سائزز کے جی تو وہاں پہ ان کی کوئی اسلامباد ان کی ایکزیبیشن اسلامباد میں بھی ریسنٹلی ہوئی تھی اور ویسے لاہور میں بھی ہوئی ہے کراچی میں بھی ہوئی ہے آپ کے گھر میں بھی گھر میں بھی تھوڑے سے پڑے ہوئے جی اچھا اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے نوجوان آٹسٹ جو ہیں وہ جب جمال شاہ صاحب سے ملتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے جی کہ ہمیں آپ کچھ ایڈوائز کریں تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں میں ان کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے ساتھ اپنا تعلق بڑا انٹیمنٹ رکھیں صاحب سترہ رکھیں اور سیکھنا سیکھنے کا جو عمل ہے وہ نہ رکنے دے اپنے آپ کو پہلے آویر بنائیں آٹسٹ جو ہے اگر وہ اپنے گردوپیش کے بارے میں باخبر نہ ہو گردوپیش سے مراد آپ کی زمین میں کیا اگتا ہے تاریخ کیا ہے اکانومی کیا ہے سیاست کیا ہے افکار کیا ہیں ان سے آٹسٹ کا یعنی معنوس ہونا باخبر ہونا بہت ضروری ہے بڑا آٹسٹ کبھی بھی اس آہ زخیرے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اس علم کے بغیر اچھا دوسرا یعنی ون ڈیمیشنل تو آٹسٹ کو ہونا ہی نہیں چاہیے جی اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ آخر میں کہ ہمارا آج کل سوسائیٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسٹریمزم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آٹس کے فروغ کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرے خیال ہے آٹس سے مراد وہ جذبہ ہے جو انسان میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کو بہتر سے بہتر بنائے یعنی اپنے ساتھ ایک استیٹک تعلق رکھے کرٹیکل تعلق رکھے کریٹیو تعلق رکھے چاہے آپ مالی ہوں موچی ہوں دکاندار ہوں فوجیوں پولس والے ہوں آپ کا آپ کے اندر جذبہ یہ ہو کہ یار آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنے شیئر کرنا ہے اور بہتری کے لیے کرنا ہے تو وہ ہر بندہ آٹسٹ ہوگا مطلب یہ جذبہ اگر ہوگا تو میرا خیال ہے معاشرہ مقالمہ کرتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا اور ہر انسان جو ہے وہ ایک انفارم ڈیسیجن میکر بنے گا جب آپ انفارم ڈیسیجن میکر بنے گے تو پھر تو یہ خود بخود کانفرڈ ہوگی بہت شکریہ جمال شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور ناظرین یہ تھے جمال شاہ صاحب اور دیکھا اپنے کے کس طریقے سے کلچر کی امپورٹنس کیا ہے ہماری لائف میں اس کے اوپر اپنے گفتگو فرمارے تھے اور ان سے انشاءاللہ رابطہ بھی رکھیں گے اور نظر بھی رکھیں گے ان کے کاموں پہ اور نیکس ٹائم انشاءاللہ جب ہم ان کو ذرا زحمت دیں گے تو ان کے جو باقی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس وعدے کے ساتھ جمال شاہ صاحب اپنے دوبارہ آنا ہے اجازت چاہتے ہیں اس راکستانوں کو اجازت دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ فسطہ موسیقی